السلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضبان عبدالخالق جاتا یہاں استام حمد کے ایک چھوٹا سا گرونڈ گرونڈ کے پاس میں یہاں موجود ہوں استام حمد کا ایک چھوٹا سا گرونڈ ہے ہجوانی کالونی اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان ہمارے استام حمد کے نوجوان فٹوپال کے شہو شاکین کہیں وہ اس وقت فٹوپال کھیر رہے ہیں اور استام حمد کی پانچ سے چھلاکی آبادی ہے اور یہاں نوجوانوں کو کھیلنے کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں ہے بڑوں کے لیے ہمارے ایم پی اے کی جانب سے ایک فٹوپال استیڈیم بنایا گیا لیکن جو چھوٹے ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے بلکل گرونڈ کی نہیں ہیں ان کے پاس تو میرے پاس نوجوان اس وقت موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس میر جانمات خان جمالی اس پی کرو چکے ہیں بلوستان کے ان سے کیا مطالبہ کریں گے آپ اسلام علیکم میرا نام خلیل الرحمان میں استہ محمد استہ محمد کا اگادنا سے شہری ہوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس بڑے شہر میں استہ محمد جیسے بڑے شہر میں کوئی گرونڈ کی سہولت نہیں ہے جہاں ہمارے بچے ایسے چھوٹے چھوٹے گرونڈوں پر کھیل رہے ہیں جہاں کوئی گرونڈ کا لیول بھی براب بن نہیں ہے یہاں ان کو کوئی چھوٹ بھی لگ سکتی ہے یا انجری بھی ہو سکتے ہیں تو میں اپنے حکام بالا ایم پی اے جان محمد خان جمالی سے یہ گدارش کرتا ہوں تاکہ وہ ہم پر اور استہ محمد کے شہر پر مہربانی کریں اور ہمیں ایک اچھا سا گرونڈ بنوا کے دیں تاکہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو نئی نسل ہیں ہماری وہ کھیلوں کی طرف آئے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ہماری اکثریت جو نئی نسل کی اکثریت ہے وہ منشیات کی طرف ان کے رجحان ہے ان کا بڑا وجوہات یہ ہے کہ ہمارے اس شہر میں کوئی گرون کی سہولت موجود نہیں ہے اس وجہ سے جو ہمارے نئی نسلیں ہیں ان کی زیادہ تر اکثریات منشیات کی طرف چلے جارہے ہیں نشوں میں وہ مبتلہ ہیں تو میں پھر سے حکام بالا اپنے ایم پی امیر جان محمد خان جمالی سے اپیل کرتا ہوں ان سے گدارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس شہر ہمارے پاس بے انتہائی مینٹین نوجوان یہاں کھڑائے ان سے ہم پوچھتے ہیں اسپورٹ کے حوالے سے ان کا کیا مطالبہ ہے میرا نام علی محمد ہے اگر میں ایک مطالبہ کروں اس محمد میں گرونڈ آویلیبل بھی نہیں ہے دیکھیں ہمارے کولیج کا جو گرونڈ ہے وہ بھی بلکل بیکار ہے اس میں بہت سے کھڑے ہو گئے وہاں کھیلنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں اگر کوئی فٹبال کھیلتے ہیں وہاں پر تو لازمی وہ گر کے انجری ہو جاتے ہیں اور ہمارے یہاں کے جو چھوٹے نوجوان بچے جو گرونڈ کھیلنے کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں پر بھی کوئی گرونڈ آویلیبل بنیں یہاں روڈ پر کھیلتے ہیں کوئی گاڑی آ جاتے ہیں گاڑی آ جاتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت اچھا گرونڈ چاہیے جہاں سے ہمارے نوجوان نئے نسل کے نوجوان آگے بڑھ سکے ہیں موجود ہے مروہ منزور آمد پندرانی فوٹبال کلب میں ایک نوجوان کھیلتا ہے ان سے پوچھتے ہیں کھیلوں کے بارے میں جو یہاں اسلام آمد میں گرونڈ نہیں ہے جی بیٹا پہلے سب سے اسلام علیکم ہمارے فوٹبال جہفر آباد میں بہت سے اچھے ٹیمیں ہیں اور ہمارے پاس کوئی گرونڈ کی سولت نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسے کچھو گرونڈوں پر کھیل رہے ہیں جس سے ہمیں چوٹیں لگتی ہیں اسی لئے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گرونڈ اچھے دیا جائیں جس سے ہمیں نوجوان ناصل فوٹبال کھیلے اور کرکٹ کھیلے جیسے نشے سے دور ہو جائے